دیکھیں جہاں کوئی اکھے یا کسی کے بہتری کے لیے کوئی پولیس والا یا کوئی اچھا اقدام کرنے والا پولیس والا ہو تو وہ اس معاشرے میں اس کو غلط دیکھا جا رہا ہے اوپر والے جو بیٹھے ہوتے ہیں کوئی ایسی سسٹم کو یا ایسا پولیس والا ہوتے ہیں جو اچھا کام کر رہا ہے وہ اس کو اٹھا دیتے ہیں جب کوئی بھی افسر کسی بڑے آدمی کو ہاتھ ڈالتا ہے تو اس کی وجہ سے پھر اس کا اپروچ لائزمی ہے اوپر تک ہوتی ہے تو پھر اس کے تبادلے ہو جاتے ہیں اس کی ایک سب سے بڑی اور اہم وجہ ہماری جو ہمارا پولیٹیکل سسٹم ہے وہ ہے جب ایک آفیسر کام کرتا ہے تو جب وہ عوام کے فلا کے لیے کام کرتا ہے تو اس کو فوراں اٹھا دیا جاتا ہے کیونکہ وہ عوام کا مفا چاہتے ہی نہیں ہیں اگر آپ حق اور سچ کی بات کریں گے تو اس کے خلاف کاروائی کرنا لازم ہو گیا ہے چاہے وہ کوئی بڑے لیول پر آپ تو وہ والا حساب ہو گیا ہے کہ نچھلی سطح پہ زیادہ لوگ جو ہے اس چیز کو وہ کرنے لگے ہیں کہ اگر کوئی پولیس والا ان کو روکتا ہے تو وہ بتا دیتے ہیں کہ ہم کسی تنظیم سے ہمارا تعلق کسی بزیر سے ہے یا ہم کسی محکمے کے آفیسر یا پی این تک وہ بھی اپنا اثر و رسول استعمال کرتے ہوئے جو پولیس ہیں پولیس الکار ان کو اس طرح ڈیگریٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنا فرض کی ادائیگی وہ بھرپور طریقے سے نہیں کر سکتے اس میں سیاست کا عمل دخل زیادہ ہے اور با اثر لوگ بھی اس محکمے پہ اثر انداز ہوتے رہتے ہیں اس کی وجہ سے جو ہے پولیس والے جو فرض شناسی سے کام کرنا چاہتے ہیں ان کو فرض شناسی سے کام نہیں کرنے دیا جاتا ان پر پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے حتی کہ وہ اپنے سیریز تک کی بات نہیں کر سکتے ہیں ہماری پولیس خراب نہیں ہے کیونکہ ان لوگوں کو جو کام کرنا چاہتے ہیں ان کو سامنے نہیں آنے اور جب تک وہ سامنے نہیں آئیں گے تو کریں گے کیا اور جب ان کو جوش اور جذبہ ہوتا ہے تو ان کو ہٹا دیتے ہیں